دوہزار سولہ کے ہج کیم کا آغاز ہو گیا ہے تقریباً جملہ امور کی تکمیل بڑی تیزی کے ساتھ کی جائے رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہج کیم کی تیاریوں کا کام آغاز ہو چکا ہے ہماری جو فلائٹس ہیں وہ ائر انڈیا کی فلائٹس ہیں اکیس اگرس سے اٹھاویس اگرس تک جملہ پندرہ فلائٹس ہیدراباد ایمبرگیشن پائنٹس سے جدہ کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے مکہ مکرمہ آدمین کو پہنچایا جائے گا اور ان کی واپس ہی مدینہ منورہ سے ہیدراباد کے لیے ہوگی اکیس اگرس سے لے کر اٹھاویس اگرس تک جملہ پندرہ ائر انڈیا کی فلائٹس ہیں جس کے تعلق سے ائر انڈیا کے عدداروں سے بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی وہاں پر ائرپورٹ پر کھانے کے انتظامات ناشتے کے انتظامات دوسرے جو بھی امور ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھی تفصیل سے ائر انڈیا کے عدداروں سے بات ہوئی اسی طرح تقریباً میکم اجازت سے بات چیت جاری ہے کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ آدم پرے کی مجید میں آج کا ترویتی اجتماع ہے کل میں آدمین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس اجتماع میں شرکت کریں دوسری خص یعنی کہ آخری خص داخل کرنے کی آخری تاریخ اٹھارا جولائی ہے جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ ان کے لیے بھی اٹھارا جولائی ہے جو لوگ ریزرگ کیاٹیگری میں آئے ہیں یعنی کہ جو کوٹے میں آئے ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا کے یا پرائم منسٹر کے وہ سارے لوگوں کے لیے بھی اٹھارا جولائی آخری تاریخ ہے دوسری خص داخل کرنے کی اسی طرح حیدر آباد میں خاص طور پر ریاست تلنگانہ اور ریاست حیدر آباد کا روباد کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے تو اس تعلق سے بار بار آزمین اس تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس روباد کے لیے اس مرتبہ انشاءاللہ حتی اللہ چھس سو اٹھیتھر لوگوں کا روباد میں انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا دو بیڈلنگ گرائے پر لیے گئے ہیں ایک بیڈلنگ ہے شیشہ میں ہے جس میں دو سو پچاس کی کیپاسٹی ہے دو سو پچاس آزمین وہاں پر رہائش کر سکیں گے اور ایک دوسری بیڈلنگ لی گئی ہے جو باکوتو ماں میں ہیں اس بیڈلنگ میں چار سو اٹھاویس آزمین خیام کر سکیں گے تو اس جملہ چھس سو اٹھیتھر کی آزمین کے لیے گنجائش ہے روبادوں میں نہ صرف آزمین کے وہاں پر خیام کا انتظام رہے گا بلکہ ان کے تام کا انتظام بھی ناظر روباد کی جانب سے کیا جا رہا ہے